موسیقی 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 انفاکٹ میں آپ کو بتاؤں جو لیٹیسٹ آنکڑا آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ساڑھے تین لاکھ نئے کیسے سامنے آیا ہے جو کی پورے وش میں سمیں سب سے زیادہ ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی طرف سے ہمارے جو احس جے شنکر صاحب ہیں انہوں نے اپیل بھی کیا وش سے کہ اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہو کسی پرکار کی چاہے اور جب ہم آکسیجن کی بات کرتے ہیں تو دھیان رکھے گا سپیشلی یہاں پر جو آکسیجن ٹینکرز وگرہ ہیں کیونکہ پروڈکشن تو ہے ہمارے دیش میں اتنی بڑی دکھت نہیں ہے پروڈکشن کی لیکن پروڈکشن یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی ہے لوجسٹکس کی ہے اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ائرکرافٹ وگرہ کے دوارہ جو ایمٹی ٹینکرز ہیں اس کو ترنت ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچایا جا رہا ہے تو یہاں پر اسے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دیشوں نے مدد کی کوشش بھی کی ہے اور یہاں پر سنگاپور ہو گیا کئی دیشوں نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم یہاں پر مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا پڑوسی دیش ہے ان کی طرف سے ایک goodwill gesture دکھایا گیا ہے اور یہاں پر لگتار ٹرنڈنگ کر رہا تھا لوگ سپورٹ میں آ گئے تھے پاکستان کے اندر humanity first یہاں پر اپیل کیا جا رہا تھا citizens کے دورہ عمران خان کو کہ آپ بھارت کی سمیں مدد کریے اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں اور یہ کافی important ہو جاتا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھئے جو اپنے آپ کو ally کہتا ہے US جو ہو گیا وہ یہاں پر vaccine کے لئے raw materials کے لئے پوری طرح سے پرتیبن لگا رکھا ہے اس کو allow نہیں کر رہا ہے لیکن دوسری طرف یہاں پر اور کئی سارے ایسے دیش ہیں جو کی بھارت کو support کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے جانیں گے کہ exactly پاکستان کی طرف سے کیا کیا ہوا پچھلے ایک دو دن میں کافی کچھ جانے کو ملے گا اور اس ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھارت کی پچھلے کچھ سمیں سے policy رہی تھی کہ ہم foreign aid نہیں لیں گے لیکن یہاں یہ policy exactly ہے کیا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا میں ہوں انکی تگروال اور اپ ڈیٹ کیلئے آپ مجھے follow کر سکتے ہیں on instagram facebook اور twitter پر میرے لیکچے کی ہر pdf آپ کو facebook پر تو ملے گی پلس ساتھ میں آپ میرا telegram channel join کر سکتے ہیں by searching انکی تگروال official یہاں پر support لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ European Union نے یہاں پر اپنی solidarity express کی ہے جو Emmanuel Macron ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کڑے ہیں کسی بھی پرکار کی جرورت ہے تو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں جو UK کے prime minister ہے Boris Johnson ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا مدد کیا جا سکتا ہے UK کے دورہ in fact Chinese government نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے support کو extend کریں گے لیکن یہاں پر ایک سب سے important چیز آیا اور وہ ہے پاکستان کے دورہ especially پاکستان جب میں کہتا ہوں تو وہاں کے جو ناغرک ہیں جو citizens ہیں وہ پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہو بھارت کے ساتھ آگئے اور کیونکہ یہاں پر humanity کا جو پورا معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پچھلے کیا ڈیفرینسز رہے ہیں کیا نہیں رہے ہیں وہ اتنے معنی نہیں رکھتے اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے کہ سیٹرڈے کو فانیلی جو ان کی فورن آفیس ہے پاکستان کے اندر جو فورن آفیس ہے انہوں نے اس کو لے کر support کیا اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے یہاں پر کہ as a gesture of solidarity with the people of india یہاں پر پاکستان offer کرے گا including ventilators bpap machine digital x-ray machine ppe جو kit ہو گئے یا پھر other related items دیکھیں یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون کتنا support کر سکتا ہے کتنا نہیں کر سکتا ہے لیکن at least یہاں پر ایک طرح کا humanitarian gesture دکھانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی بات ہے اور اسی کے ساتھ ہم سب کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھنا چاہئے اور اس کے علاوہ وہاں کی جو فورن آفیس ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ جو پورا pandemic چل رہا ہے جو کی پورے ویشو میں اسمائے فیل رکھا ہے اور جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ طریقے سے جو نیا wave ہے وہ نکل کر آ رہا ہے in fact ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارت کے اندر اندر پاکستان کے اندر ابھی recent جو آنکھے آ رہے ہیں وہ سب سے highest ہے ابھی تک جب سے یہ pandemic start ہوا ہے اور اسی کے وجہ سے یہاں پر پاکستان کے دورہ بولا گیا ہے کہ پاکستان بھارت ایک ساتھ یہاں پر چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ اس پورے جو wave آیا ہے جو problem چل رہی ہے pandemic چل رہا ہے اس میں کس پرکار سے relief items کی مدد کی جا سکتی ہے دونوں دیشوں کے دورہ اور یہاں پر آتے سکتے ہیں ابراہ خان کا قریبات ہے اس کو لے کر I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19 اور صرف وہی نہیں ان کے جو foreign minister ہیں شاہ محمود قروشی انہوں نے بھی بولا کہ as a gesture of solidarity with the people of India in the wake of current wave پاکستان has officially offered relief of support اور میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پر دینے کا offer کیا گیا ہے پاکستان کے دورہ لیکن مجھے اس میں سب سے اچھی چیز یہ لگی آپ دیکھ پاؤ گے یہاں پر کہ پاکستانی جو citizens ہیں انہوں نے خود آ کر یہاں پر آگے بڑے اور twitter کے اوپر trend چلا دیا یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے بہت سارے trend چل رہے تھے india needs oxygen covid-19 اس طرح کی باتیں یہاں پر پاکستانی citizens کے دورہ کی جا رہی تھی social media پر لگتار گوھار کیا جا رہا تھا کہ جو عمران خان کی سرکار ہے وہ اپنے political differences کو سائیڈ رکھ کر جو مدد کر سکتی ہے وہ یہاں پر کرنا چاہیے اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک tweet کیا گیا ہے یہاں پر twitter handle کے دورہ heart breaking reality beyond the borders humans are dying اس طرح کے یہاں پر support دکھائے جا رہے ہیں اور بھی کئی سارے آپ کو tweet یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے get well soon india pakistan nation is with you اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو i request our government to extend the hand to help people of india in this difficult time اور اس پرکار کہ آپ کو سیکھ پڑو یہاں پر جو twitter ہیں handles ہیں ان کے دورہ لگتار بھارت کی لیے support دیا جا رہا تھا اور اس کے تابعہ ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں وہاں پر ایک foundation ہے انجیو ہے پاکستان کے اندر ایدھی foundation انہوں نے تو یہاں پر انفاکٹ ایک لیٹر لگ گیا آپ دیکھ پاؤ گے یہ پورا لیٹر لکھا گیا ان کے چیئرمن کے دورہ پرائم نیسٹر موڈی کو اور یہاں پر انہوں نے کیا request کیا کہ ہمارے کئی سارے volunteers بھارت کے اندر آ کر مدد کرنا چاہتے ہیں 50 ambulances ہم لے کر آئیں گے اور volunteers لے کر آئیں گے اور جو بھی ہماری مدد ہو سکے گی وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ پاؤ گے we are very sorry to hear about the exceptionally heavy impact that the pandemic has had on your country تو اس طرح کا پورا لیٹر لکھا گیا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ overwhelming طریقے سے یہاں پر پاکستان اور ان کی جو citizens ہیں وہ بھارت کے لیے مدد کرنے کے لیے at least کرونا کے ماملے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر solidarity دکھائی جاری ہے لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ جو ایک طرح سے تھوڑا سا emotional build up ہوا ہے کیا یہ further extend ہو سکتا ہے باقی ماملوں میں کیونکہ recently آپ نے دیکھا ہوگا بھارت اور پاکستان میں کچھ باتیں تو چل رہی ہیں کشمیر کا مددہ کچھ چیزوں کو لے کر جو UAE ہے that is United Arab Emirates وہاں پر ابھی recently آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے شاہ محمود قریسی وہ گئے تھے اور بھارت کی طرف سے جو ہمارے ایس جہ شنکر صاحب ہیں اسی دن وہیں پر ابو دعوی کے اندر موجود تھے اور although یہاں پر officially کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن یہ clearly indicate کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر دونوں کے بیچ میں جو جو سلجانی کوشش کی جاری تھی اور ابو دعوی اس کے اندر clear طور پر شامل ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر باق کہی جاری ہے کہ اسی سال کے end میں جو سار کی سمیٹ ہے آپ کو پتا ہے سار کی سمیٹ کافی سمیٹ رکی ہوئی ہے تو سار کی سمیٹ پاکستان کے اندر ہونے والی ہے تو ایسا اندیشہ لگایا جا رہا ہے جو پرائم منشٹر ہمارے نرین موڈی جی وہ سکتا ہے کہ پاکستان وزیٹ کر لیں اس سمیٹ کے لئے تو کیا یہ بریکن پوائنٹ ہے کیا یہاں سے ہم فردر چیزوں کو دونوں دیش کے بیچ میں دیکھ اور اس کے علاوہ یہاں پر کل کی بات ہے سنگا پور سے بتایا گیا چار cryogenic جو oxygen tankers ہیں اس کو airlift کیا گیا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپیل کی پوری بیشو سے کہ اگر assistence دے سکتے ہیں تو کر پائیں گے لیکن یہاں پر ایک پرشن آتا ہے کہ بھارت foreign aid کو accept کرتا ہے کی سمیدھان care recording ایسا experts کے دور بتایا جاتا ہے کہ کوئی باہر سے فنڈ آرہا ہے تو consolidated fund of india میں جانا چاہیی جو کی central government union government کے اندر رہتا ہے تو یہی سکتے باکی راجوں کے اندر جا سکتے ہیں اور یہی نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال کے ہی بات یہ پیم کیر فنڈ وغیرہ بنائی جا تھا اس میں فوران aid کو بھی شامل کر لیا جا تھا یہاں پر سنڈرل گورنمنٹ کہا ہم فوران aid کو بھی accept کریں گے تو یہ پورا ماملہ ہے دوستو جو بھی چل رہا تھا پاکستان ایک طرح سپورٹ کیا میں کہوں گا ایک اچھا gesture ہے ہو سکھے تو ہمیں forward لے جانا چاہیے اور دونوں بہت کچھ ہو ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ love message چال رہے تھے گسرے کے لیے اور اچھا لگتا ہے پاکستانی بھی تھے اور ادھر دین بھی تھے ایک گسرے پاکستانی جو آنا study IQ کو پرشاند ڈاون کی ویڈیو کو بڑکتا ہم دیکھتے تو وہ سپورٹ بھی کمڑ میں بھی گھپ شک ہو رہی تی بڑی اور پیار محبت باٹا جا رہا تھا ٹھیک ہے اصل میں جب یہ تکلیف ہیں آتی ہیں نا ٹھیک ہے تو جو جو لوگ دور ہوتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتے ہیں لڑائی جگڑے ختم ہو جاتے پیار شروع بہت زیادہ رشتہ دار بھی ہیں اندر پاکستان میں بھی بد نہیں رشتہ دار ہوں گے اندر بھی بیٹھے ہو گئے تو رشتہ آتے بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کربتیں پھر بڑھ جاتی ہیں صحیح بیسے معاملات آتے ہیں ٹھیک ہے جی کلوز ہو جاتے ہیں لئے وہ باؤنڈنگ آ جاتی ہے جب ایک دوسرے کو تکلیف آئے تو یہ تھا ویڈیو آپ کو ایک شنگ کیسا لگ ضرورت آئے گا and keep watch پاکستان reacts